بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرسولٹرز کیسے ہیں آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ فیڈرل اکسائز ایک ٹو سوزن فائیو کے حالے سے ہے پاور ایڈیوڈیگیشن اور اپیلز کے بارے میں پڑھیں گے اچھا اس طرف جانے سے پہلے ایک تھوڑا شکری میں آپ کی دور کرتا ہوں لاسٹ لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے سپیشل جج اور سپیشل جج ایکول تو کیا ہوتا ہے سیشن اس کے خلاف ہم نے اپیل کی ایک آپشن پڑھی تھی کہ اپیل کہاں جائے گی ہائی کورڈ اور ٹائم پڑھا تھا کہ ویڈن تھرٹی ڈیرس آج کا بھی جب چپٹر میں پڑھیں گے تو یہاں پہ پہ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سپیشل جج کا نام ہی نظر نہیں آئے گا ہمیں نام نظر آئے گا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو اپیلز کا اس کے بعد اپیلٹ ٹربیونل کا نام نظر آئے گا اور جب ہم ہائی کورڈ کا لفظ پڑھیں گے تو وہاں پہ نوے دن اور لفظ نظر آئے گا ریفرنس کا اب کوئیشن یہ ریز ہوتا ہے کہ اگر مقدمہ سننا کلم نے کہا تھا کہ سپیشل جج نے اور سپیشل جج کے فیصلے کے خلاف آپ نے اپیل کرنی ہے ہائی کورڈ کے اندر تو جو طریقہ کار آج ہم پڑھ رہے ہیں جس طریقہ کار میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو آثورٹی آئے گی وہ آئے گی کمیشنر اپیلز کی تو بات ہے کہ پھر کمیشنر اپیلز کب اپیل سنے گا کمیشنر اپیلز کے بعد اپیلٹ ٹربیونل آئے گا اب یہ اپیلٹ ٹربیونل کیا ہے یہ کب سنے گا اور اپیلٹ ٹربیونل کے بعد پھر ہائی کوٹ آئے گا اور یہاں پر جب ہم ٹائم پڑھیں گے تو وہ ہوگا کہ کمیشنر اپیلز کے پاس تھرٹی ڈیس اپیلٹ ٹربیونل کے پاس سکسٹی ڈیس اور ہائی کوٹ کے پاس نائنٹی ڈیس تو پہلا کوشن جو ریز ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سپیشل جج کے پاس کب جائیں گے اور ہم جو ہے وہ اپنے معاملے کو لے کر کمیشنر اپیلز کے پاس کب جائیں گے تو تھوڑا سا ذہن پر زور دیں جب ہم نے سیکشن ٹونٹی کے اندر پڑھا تھا کہ جس پیشل جج اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس سے پہلے نائنٹین میں ہم نے کچھ افینسز پڑے تھے اور افینسز کے ساتھ ہم نے کیا پڑھا تھا اس کی پینلٹیز پڑی تھی تو اگر کوئی افینس کمیٹ ہو چکا ہے تو افینس کی صورت میں ہم کس کے پاس سلے جائیں گے سپیشل جج اگر اس سے ہٹ کر کوئی آرڈر پاس کیا گیا کونس آرڈر پاس کیا گیا ہے اسسسمنٹ آرڈر فارگزمپل پاس ہو گیا what is meant by اسسسمنٹ آرڈر اسسمنٹ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیکسیشن افسر آیا ہے اس نے ایک پرٹیولر پرسن کے خلاف کہا ہے کہ آپ نے اتنی ڈیوٹی پے کرنی ہے اس کو اسسس کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ اتنا آپ کا جو ہے وہ ٹیکس بنتا ہے اتنی آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے جو آپ نے کیا کرنی ہے پے کرنی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو زیادہ امونٹ آپ نے بنایا ہے اتنا امونٹ تو بنتا ہی نہیں ہے تو اب کوئی اس نے جرم ابھی نہیں کیا کیونکہ ابھی تو اس کا اسسسمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے اگر یہاں پر اس کو کوئی بھی اعتراض ہے کسی بھی ایسے آرڈر کے اوپر پینلٹی وغیرہ نہیں اگر کوئی پینلٹی ہے وہ تو کدھر معاملے چلیں گے پینلٹی لگائے گا بھی کون اگر اس کو کوئی اسسمنٹ آرڈر یا کوئی اس قسم کے آرڈر کے اوپر اعتراض ہے تو اس صورت میں وہ کدھر جائے گا سب سے پہلے جائے گا کمیشنر اپیل کے پاس کمیشنر اپیل کے خلاف جائے گا اپیلٹ ٹربیونل میں اور اپیلٹ ٹربیونل کے خلاف اچھا یہاں پر ایک لفظ یاد رکھنا ہے کہ ہائی کورٹ میں اس کے لئے لفظ یوز کیا جائے گا ریفرنس کیا لفظ یوز کیا جائے گا ریفرنس یہاں پر اپیل کا لفظ یوز نہیں ہوگا یہاں پر ریفرنس ہوگا اب آپ کو پیپر میں جب بھی آئے کہ ہائی کورٹ میں ریفرنس کا ٹائم کتنا ہے تو وہ نائنٹی ڈیز ہے اور ہائی کورٹ میں اپیل کا ٹائم کتنا تھا وہ ہم نے کل پڑا تھا وہ تھرٹی ڈیز ہے تو ریفرنس الگ چیز ہے اپیل الگ چیز ابھی میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر کر کے سمجھاتے تو صرف آپ کو بتانا تھا بیسے کلی کہ کون سے مقدمے سپیشل جیج کے پاس جائیں گے اور یہ جو اپیل کا پورا سیٹپ آج ہم نے پڑھنا یہ کس وقت انوک ہوگا تو جب کوئی انٹرنل آرڈرز کوئی اسیسمنٹ آرڈر یا اس کے علاوہ کوئی فائن وغیرہ جو کسی ریوینی آتھارٹی نے آپ کے اوپر لگایا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں آپ اس حرارکی کو فالو کریں گے اور اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جو سیکشن نائنٹین کے مطابق جرم ہے تو جرم کی صورت میں جو آپ کے اوپر مقدمہ چلائے جائے گا وہ اس سیٹپ میں ہوگا یہ جرم سے ہٹ کر جو آرڈرز آپ کے خلاف آئے ہوں گے اس مقصد کے لیے ہمیں نہ تھوڑ اب اس چیز کو پڑھنے کے لیے پہلے میں پڑھتا ہے سیکشن ٹونٹی نائن کو سیکشن ٹونٹی نائن ویسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا پہلے دن لیکن میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں دیکھیں سب سے ٹاپ پر ہمارے پاس ہے بورڈ اور بورڈ کا مطلب کیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سب سے جو ہماری ٹاپ آثورٹی ہے وہ ایس بی آر یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہ جس کم کیا کہتے ہیں بورڈ کہتے ہیں فیڈرل بورڈ یا بورڈ آف ریونیو کے ماتحت جو سب سے ٹاپ پر ہمارے پاس آئے گا وہ آئے گا چیف کمیشنر ان لینڈ ریونیو چیف کمیشنر ان لینڈ ریونیو میں نے آئی آل آر لکھ دیا آپ اس کو خود ہی سمجھ لیں کہ چیف کمیشنر ان لینڈ ریونیو چیف کمیشنر ان لینڈ ریونیو کے بعد ہمارے پاس کمیشنر اور اس کے بعد ہے کمیشنر ان لینڈ ریونیو اپیل تو یہ پوائنٹ جو آپ نے سمجھنا ہے جو یہاں پر ضروری ہے وہ یہ ہے کمیشنر آئی ایل آر میں دکھ رہا ہوں اپیلز اب یہاں پر جو پہلا ام سی کیو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پہلا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ویسے ایک سنس یہ ہے کہ جو کمیشنر ہوگا وہ چیف کمیشنر کے کیا ہوگا ماتحت ہوگا لیکن یہاں پر دو کمیشنر ہیں ایک ہے کمیشنر اپیلز اور ایک ہے سمپل کمیشنر جو سمپل کمیشنر ہے جو سمپل کمیشنر ان لینڈ ریوینیو یہ کمیشنر کے ماتحت ہے چیف کمیشنر کے لیکن جو کمیشنر ان لینڈ ریوینیو اپیلز ہے وہ چیف کمیشنر کے ماتحت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ ماتحت ہے کس کے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کے پہلی چیز آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو کمیشنر ان لینڈ ریونیو اپیلز ہے ایز سب آرڈینیٹ ٹو آپشن اے چیف کمیشنر جنرل سین سے یہ کمیشنر ہے تو کس کے مطاحت ہوگا چیف کمیشنر لیکن نہیں کمیشنر جو سیمپل کمیشنر ہے وہ چیف کمیشنر کے مطاحت ہے اور جو کمیشنر اپیلز ہے وہ ڈریکٹلی کس کے مطاحت ہے وہ ڈریکٹلی مطاحت ہے فیڈل بورڈ آف ریونیو کی اذان آجے پھر اس کو کمیشنر ہے یہ جو ہم اپوائنمنٹس پڑھ رہے ہیں یہ سیکشن ٹونٹی نین کے مطابق پڑھ رہے ہیں جہاں تک کوششن ہے کہ یہ چیئر مین ایف بی آر کہاں چلا جائے گا تو سب سوپر ہم نے کیا لکھا ہے بورڈ یہ دونوں کس کے مطاحت ہیں بورڈ کے کس بورڈ کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہیڈ کون کرتا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے چیئر مین ایف بی آر تو دیفنیٹلی چیئر مین ایف بی آر کہاں پہ چلا گیا وہ چیف کمیشنر تو خود کس کے مطاحت ہے بورڈ کے مطاحت ہے اور بورڈ کس کے مطاحت ہے چیئر مین ایف بی آر کے مطاحت ہے تو چیئر مین ایف بی آر سب سے ٹاپ پہ چلا گیا اس کے ساتھ آ گیا بورڈ اور بورڈ کے مطاحت ہم نے کہا کہ یہ دونوں کس کے مطاحت ہیں بورڈ کے مطاحت ہیں جو پہلی چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ اگر کوئی ہم سے چیف کمیشنر کا پوچھے یا کمیشنر اپیلز کا پوچھے اس سبورڈینیٹ ٹو تو یہ کس کے سبورڈینیٹ ہے دونوں یہ بورڈ کے اس کے علاوہ اس کو سائٹ پہ ہم نے رکھ دینا ہے باقی جو سارا سٹرکچر چلے گا وہ کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کے حساب سے چلے گا باقی جتنی بھی اس کی جو آتھورٹیز ہیں کون کون سی ایڈیشنل کمیشنر اس کے بعد ڈیپٹی کمیشنر ایڈیشنل کمیشنر ایڈیشنل کے بعد ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کے بعد ڈسٹرک ٹیکسیشن آفیسر پھر آسسسٹرٹ کمیشنر آسسسٹرٹ کمیشنر کے بعد آسسسٹرٹ ڈیریکٹر آڈٹ اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ پینڈ کے چودری مرنے کے بعد وہ نمبر آتا ہے چودری کون بنے گا اگر یہ سارے چودری کہیں چلے جائے نا تو پھر آخر پہ جا کے کون چودری بنے گا جس کے نمبر چودری بننے کا نہیں آئے گا اور وہ کون ہوگا انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو جو انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو ہے وہ سکسٹین گریڈ میں ہو جائے گا سیسٹین کمیشنر سیونٹین میں ہو جائے گا جو آپ کے ڈیپٹی ہوگا وہ ایٹین کے اندر ہو جائے گا جو ایڈیشنل ہے وہ نائنٹین میں ہو جائے گا جو کمیشنر ہے پھر اس طرح کے گریڈ اس کے کیا ہوتا جائے گا ایڈ ہوتا چلا جائے گا تو انسپیکٹر ان لینڈ ریوییی اور اس کے ماتحت کون کون ہے سپریٹینڈنٹ ان لینڈ ریویییی اس کے بعد ہے جناب اس میں ان لینڈ آریٹ آفیسر ہے آفیسر آپ جو ہے وہ ان لینڈ ریوییو درینی نی 시�тесь تو یہ ان لینڈ آفیسر ان ان لینڈ بھی نہیں ہے پہلے ان لینڈ آفیسر سے ہے ص peso اور انتظار کر لیں آپ لوگ پہلے ان لینڈ آفیسر ہے پہلے ان لینڈ جو ہے وہ آفیسر کے بعد پھر آئے گا سپریٹینڈنٹ ان لینڈ ریوینیو اور پھر آئی پہ آئے گا انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو اس کے نیچے سپریٹینڈنٹ سپریٹینڈنٹ کے بعد کیا آئے گا انسپیکٹر آئیے الار لکھ رہا ہوں انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو جو انسپیکٹر ان لینڈ ریوینیو ہے وہ سب سے لاسٹ پہ جا کے فال کرے گا اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ یہ تمام لوگ کس کے ماتحت ہیں یہ سب لوگ کمیشنر کے ماتحیت ہیں اور اس کے بعد فردہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو اضافی طور پر ان سب لوگوں کو پھر کس کے ماتحیت کیا گیا ایڈیشنل کمیشنر تو ڈیپیٹی کمیشنر سے نیچے نیچے سارے ایڈیشنل کمیشنر اور ایڈیشنل کمیشنر ان تمام لوگوں کے ساتھ کس کا ماتحیت ہے کمیشنر کا کمیشنر کس کا ماتحیت ہے چیف کمیشنر چیف کمیشنر کس کا محتحت ہے بورڈ آف ریوینیو کا اور بورڈ آف ریوینیو کس کے انڈر آ گیا ایف بی آر کے چیئرمین کے انڈر آ گیا اب یہاں پہ ہم آگے اپیلز کے حوالے سے پڑھیں گے تو ہمارے لیے اس سٹرکچر کے مطابق اپیل پڑھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اس سے پہلے دو سیکشن اور ہیں سیکشن تھرٹی کیا بتاتا ہے وہ کہتا ہے سیمپل ہر ایک کا اپنا اپنا فنکشن ہے نا انسپیکٹر ان لینڈ آیوینیو کا اپنا فنکشن ہے اسسسنٹ کمیشنر کا اپنا فنکشن ہے ڈیپیوٹی کمیشنر کا اپنا فنکشن ہے لیکن اگر کوئی کمیشنر چاہے کہ وہ کوئی ایسا فنکشن جو اس کا سب آڈینیو پرفارم کرتا ہے اگر وہ پرفارم کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے مطلب آپ یہ نہیں کہا سکتا کہ جنب یہ تو انسپیکٹر کا کام ہے کمیشنر تو کر ہی نہیں سکتا جو انسپیکٹر کا کام ہے وہ کمیشنر کر سکتا ہے ہر سپیریر آثوریٹی اپنے سے ماتحت آثوریٹی کا جو فنکشن ہے وہ آٹومیٹیکلی پرفارم کر سکتا اس کو کسی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے فردر اگر بورڈ بورڈ کا مطلب کیا ہو گیا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اگر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو چاہے تو کوئی کسی پر پبندی لگانا چاہے یا کسی کا فنکشن تبدیل کرنا چاہے تو وہ تبدیل کرنے کے اختیار سمپل جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ان کا فنکشن تبدیل ہوگا تو اختیار کس کا ہے بورڈ کا کیا سپیریر آفیسر اپنے سب آڈینیٹ آفیسر کا فنکشن پرفارم کر سکتا ہے تو جواب ہے یس وہ اس کا فنکشن پرفارم کر سکتا ہے اگر بورڈ چاہے تو کسی کا بھی فنکشن کیا کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے پھر سیکشن اکتیس اس میں سو میٹڈ ہے تھرٹی ٹو اگر آپ کو کل تھوڑا سا یاد ہوں ہم نے ایک چیز پڑی تھی کنفیسکیشن آف کنوینس کے بارے میں یاد ہے کسی کو کہ ایسی کنوینس ایسی گاڑی جو اس جرم میں انوالو ہے کہ جس میں آپ کوئی اپنی ڈیوٹی ایویڈ کر رہے ہیں یا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کیا کیا جائے گا کنفیسکیٹ کر لیا جائے گا زبط کر لیا جائے گا اور سیکشن تھرٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ وہ کہہ کہ نہیں جی آپ میری گاڑی زبط نہ کریں اس گاڑی کی قیمت کے برابر میں آپ کو اماؤنٹ دینے کے لیے کیا ہوں تیار ہوں تو تھرٹی ٹو کیا کہتا ہے آپ نے جو بات یاد رکھ نہیں ہے لفظ ہے مطلب جو آفیسر یہ ایڈ جوڈی کیٹ کر رہے ہیں یا مقدمہ چلا رہے ہیں اگر تو وہ مقدمہ کس کے پاس پہنچ گیا ہے جیج کے پاس تو آفیسر ایڈ جوڈی کیٹنگ کون ہو جائے گا جیج اگر جیج کے پاس نہیں پہنچا اور اس سے پہلے ہی کوئی آثورٹی کہتے ہیں جس کی گاڑی کنفیسکیٹ کر لیں تو پھر جو بھی آثورٹی جس کے پاس وہ مقدمہ پیننگ ہے وہ کیا کر سکتی ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ جیج گاڑی کنفیسکیٹ نہیں کرتے اس کے بطلے میں آپ اتنا آماؤٹ کیا کریں جمع کر دیں اور گاڑی اپنی آپ واپس لے جائیں تو یہ کس سیکشن کے تحت ہوگا سیکشن تھرٹی ٹو کے تحت ہوگا اب آگے چلتے ہیں اس کو میں نے اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ ہم نے اپیلز پڑھنی ہے وہ اس کے ساتھ مطابق چلے گی اور پھر ہمیں سمجھ آئے گی سب سے پہلے جو اپیل کی آپشن ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اینی پرسن ادر دن فیڈرل ایکسائز آفیسر پہلا پوائنٹ سمجھ لیں اینی پرسن ادر دن فیڈرل ایکسائز آفیسر اگریوڈ بائی اینی ڈیسیین اور آرڈر پاس انڈر ڈس ایکٹ اور در رولز میڈ دیر انڈر بائی اینی افیسر ایڈیشنل کمیشنر یہ دو باتیں بھی آپ نے سمجھ دیں یہاں پر بھی لفظ آئے گا ایڈیشنل کمیشنر پہلے نمبر پہ ایڈیشنل کمیشنر اور ایک لفظ آپ نے لکھنا ہے اینی پرسن اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا کونسا سیکشن ہم سیکشن سٹارٹ کر رہے ہیں تھرٹی تھری اپیلز کے حوالے سے جو پہلا ایپورٹن پوائنٹ جو اکثر آتا اور اکثر لوگ غلط کرتے ہیں کہ کمیشنر کے خلاف جو کمیشنر کے پاس اپیل کون فائل کر سکتا ہے اینی پرسن ادر دین دا ٹیکسنگ اتھارٹی ادر دین دا فیڈرل ایکسائز آفیس سر تو پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جو اپیل فائل ہونی ہے کمیشنر اپیلز کے پاس وہ اینی پرسن کرے گا ٹیکسنگ اتھارٹی نہیں کرے گی مطلب ہوا کیا ہے ایک انسپیکٹر ہے اس نے کوئی بھی ایک اسیسمنٹ آرڈر جاری کر دیا کہ جناب اس شخص پر اتنا ٹیکس بنتا ہے اب وہ تو آرڈر پاس کرنے والا وہ کیوں آئے گا اپیل کے اندر جس کے خلاف آرڈر پاس ہوا ہے وہی اپیل کرے گا تو پہلی اپیل کا جو اختیار اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اپیل بیفور دا کمیشنر میبی فائلڈ بائی اینی پرسن ریوینی آتھارٹی اے اینڈ بی تو اینی پرسن ادر دین دا ریوینی آتھارٹی ریوینی آتھارٹی جو ہے وہ کمیشنر اپیلز کے پاس اپیل کرنے کا حق نہیں رکھتی لیکن اگلی بات ایک اور ذہن میں رکھے ہیں یہ پوری حرارکی میں آئے ہم نے کہا کہ ایڈیشنل کمیشنر اگر یہاں تک کوئی بھی بندہ آپ کے خلاف کوئی ایکٹ کرے گا تو کمیشنر کے پاس اپیل جائے گی اور اگر کمیشنر آپ کے خلاف فیصلہ کرے گا تو وہ بھی کمیشنر ہے اور یہ بھی کون ہے کمیشنر ہے ہیں تو دونوں برابر کمیشنر کمیشنر کے خلاف اپیل کہاں سے سنے گا تو اگر فیصلہ کمیشنر نے دیا ہے یہ فیصلہ کس نے دیا ہے چیف کمیشنر نے یہ فیصلہ کس نے دیا ہے بورڈ نے تو پھر اپیل جو ہے آپ کے کمیشنر کے پاس نہیں جائے گی دو پوائنٹ صرف ذہن میں رکھنا ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کمشنر کے پاس اپیل کون کر سکتے ہیں اینی پرسن ٹیکسنگ آتھارٹی یا اگر آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے لکھتے ہوں اینی پرسن کمشنر انسپیکٹرین لیندر بھی کیا ہے ٹیکسنگ آتھارٹی ہے وہ نہیں کر سکتے کمشنر کے پاس اپیل کون فائل کرے گا پہلی بات ہے اینی پرسن دوسرا کوئشن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو اپیل ہے اپیل اگینس ڈا آرڈر آف فالونگ اتھارٹی می لائے بیفور دا کمیشنر اپیلز آپشن اے میں کیا لکھا ایڈیشنل کمیشنر آپشن بی میں کیا لکھا کمیشنر آپشن سی میں کیا لکھا چیف کمیشنر اور آپشن ڈی میں لکھا آل آر کریکٹ تو میں نے لفظ یوز کیا کیا ہے کمیشنر اپیلز تو کمیشنر اپیل کے پاس جو اپیل جائے گی وہ ایڈیشنل کمیشنر تک جائے گی اس سے اوپر والے بندوں کی جو اپیل ہے وہ کمیشنر اپیل کے پاس نہیں جائے گی اگر آرڈر پاس کرے گا کمیشنر یا آرڈر پاس کرے گا چیف کمیشنر یا آرڈر پاس کرے گا بورڈ تو اپیل کمیشنر اپیلز کے پاس نہیں جائے گی کیوں نہیں جائے گی وہ تو اس کا متحت ہے وہ کہاں سے اپیل سن لے گا تو اس لئے اپیل ان کے پاس نہیں جائے گی تو کیا پوائنٹ ہو گیا کہ ایڈیشنل کمیشنر تک جو فیصلہ کوئی ایتھارٹی کرے گی تو اپیل کس کے پاس آئے گی کمیشنر اپیلز کے پاس اور اگلی بات کتنے دنوں میں آئے گی تھرٹی ڈیز تھرٹی ڈیز میں اینی پرسن ایڈیشنل کمیشنر تک کی کسی بھی ایتھارٹی کے خلاف اگر وہ اپیل کرنا چاہتا ہے تو کس کے پاس آئے گا کمیشنر اپیلز کے پاس آئے گا اس کے بعد آگے کیا ہے جو بھی آپ اپیل فائل کریں گے پریسکرائبڈ فارم پہ ہونی چاہیے ویریفائیڈ ہونی چاہیے اور اب میں اس کو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو آگے مزید اس کے بارے میں اپیل کی کچھ اسینشنز جو ہے میں وہ پڑھا دے تو اپیل کے لیے کیا کیا چیزیں آگے فردہ ریکوائرمنٹ ہیں اب اگلا پوائنٹ کیا ہے اب اگلا پوائنٹ ہے کہ جو اپیل ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے اپیل انڈر سب سیکشن ون شیل اپیل کس طرح ہوگی جو اپیل ہے سب سے پہلی بات جو ہے اپیل کے لیے کیا ہونا چاہیے پریسکرائبڈ فارم پہ ہونی چاہیے مطلب جو فارم اس میں بیان کیا گیا ہے پریسکرائبڈ فارم کے بغیر اپیل فائل نہیں ہو سکتی اس کے بعد ویریفائیڈ ہونی چاہیے ویداوٹ ویریفیکیشن آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے پریسکرائبڈ فارم پہ ہونی چاہیے ویریفائیڈ پہ ہونی چاہیے اور سٹیٹ پریسائزی تک گراؤنڈ گراؤنڈ آف اپیل وجوہات کیا ہیں آپ کے پاس کیوں آپ اپیل فائل کرنا چاہتے ہیں گراؤنڈ آف اپیل بھی اس میں ہونی چاہیے یہ اپیل کے کنٹنٹ ہیں بیسے کریں اس کے بعد پریسکرائبڈ فی ہونی چاہیے اب یہ سوال مارے پاس رہ گیا کہ یہ پریسکرائبڈ فی کتنی ہے پریسکرائبڈ فی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ویدن ٹائم ہونی چاہیے اب ویدن ٹائم جب ہم نے کہا تو ہمارے پاس ٹائم کیا آگیا کمیشنر کے پاس تیس دن اپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس ساٹھ دن اور ہائی کورٹ کے پاس نوے دن تو چلو یہ چیز تو کلیر ہوگی جب ہم بات کرتے ہیں پریسکرائبڈ فی کی تو فی چینج ہوگی کمپنی کے لیے اور فیس ہے اور انڈیویجول کے لیے فیس الگ ہے کمپنی اور انڈیویجول کے لیے کیا فرق ہے کہ اگر اسسمنٹ کے خلاف اپیل کر رہا ہے تو پانچ ہزار اور دو ہزار اگر اپیل اگینس کس کے ہے اسسمنٹ اسسمنٹ آرڈر کے خلاف کمپنی اپیل کرے گی تو پانچ ہزار پی کرے گی اور اگر انڈیویجول اپیل کرے گا تو کیا کرے گا دو ہزار اگر ادھر آرڈر ہے تو پھر انڈیویجیل ہزار پہ دے گا اور کمپنی وہی پانچ ہزار پہ دے گی اب یہاں پر کتنے پوائنٹ سے آپ کے پاس آگئے پرسکرائبڈ فی کا پوائنٹ آگیا پرسکرائبڈ فی کیا ہے کہ اگر تو کمپنی اپیل کر رہی ہے تو چاہے اسسیمنٹ آرڈر ہے چاہے کوئی بھی آرڈر ہے تو اس کے خلاف کتنا اس کو فیز پے کرنا پڑے گا پانچ ہزار اگر انڈیویجیل اپیل کر رہا ہے تو اگینسٹ اسسیمنٹ آرڈر کتنی فیز دے گا دو ہزار اور ادھر آرڈر کے اوپر کتنی فیز دے گا وہ ہزار صرف اب اس ایک لائن کے اندر سے یہ چار ام سی کیوز آپ کے بن سکتے ہیں کہ پرسکرائبڈ فی فار کمپنی اگینسٹ آرڈر آف اسسیمنٹ پانچ ہزار اگینسٹ اینی آرڈر آرڈر پھر بھی پانچ ہزار انڈیویجیل کی اپیل دو ہزار اور ادھر آرڈر پر کتنا اس کو بھی کرنا پڑے گا ایک ہزار پر بھی کرنا پڑے گا اور ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹائم کیا ہے ٹائم ہے جناب اس کا تھرٹی ڈیز اچھا اختیار کیا ہے جب آپ اپیل فائل کرتے ہیں تو اس میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو اپیلٹ آثورٹی ہے وہ کیا کیا کر سکتی ہے اپیلٹ آثورٹی کنفرم ویری الٹر سیٹ سائید کنفرم ویری الٹر سیٹ سائید مطلب یہ ہے کہ جو ہماری آثورٹی ہے اپیلٹ اگر وہ چاہے تو لور آثورٹی کی فیصلے کو کنفرم کرتے چاہے تو اس میں تبدیلی کر دے اور چاہے تو اس فیصلے کو کل ادم قرار دے دے اس کو کینسل کر دے کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں وہ اس کو ختم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے اچھا ٹائم کتنا ہے ایک ٹائم ہے فائلنگ کا اور ایک ہے اپیل کو سننے کا ٹائم جو اپیل کو سننے کا ٹائم ہے یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی ایک چیز پڑھی ہے ادھر جتنے بھی آپ کے پاس ٹائم آئیں گے جو پروسسنگ ٹائم ہے زیادہ تر کتنا ہے ون ٹوانٹی ڈیز ہے ون ٹوانٹی ڈیز پلس سکسی ڈیز وہ اجازت کے ساتھ تو ٹوٹل ون ایٹی ڈیز بننے کا لیکن جنرل ٹائم ون ٹوانٹی ڈیز ہے ساٹھ دن کا ٹائم کمیشنر اپیل ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اور جنرل ٹائم ہے ون ٹوانٹی ڈیز اگر آپ سے سمپل جنرل ٹائم کا پوچھا جائے کہ کتنی دیر میں اپیل کا فیصلہ ہوگا فائل تیس دن میں کی جائے گی اور فیصلے کا ٹائم کتنا ہے اس کے پاس ایک سو بیس دن اور اس ایک سو بیس دن کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتا ہے کون ایکسٹینڈ کر سکتا ہے کمیشنر اپیل سادہ کمیشنر نہیں کمیشنر اپیل ایکسٹینڈ کر سکتا ہے کتنے دن کے لیے اس کو سکسی ڈیز کے لیے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اچھا اس میں یہاں پر ایک اور بھی ہے جب ایک شخص کے خلاف کیونکہ یہاں پر شخص کے خلاف تو نہیں نا وہ شخص اپیل لے کر آیا اپیل کو دوران اگر وہ درخواست دے دے کہ جی میں اس معاملے کو ای ڈی آر الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتا ہوں حل کرنا چاہتا ہوں کہ جی میں نہیں چاہتا کہ یہ مقدمہ چلے اور یہ کام آگے طویل ہو میں یہ چیزیں نہیں چاہتا تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ اس میں بورڈ جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دے گا جس میں چیف کمیشنر کو بھی ڈال دیا چاہے گا کہ جی آپ اس بندے کا معاملہ سنیں اگر یہ ٹیکس کی ایڈجیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کا مقدمہ ختم کر دیں اور اس کی ایڈجیسمنٹ کر لیں تو اگر تیس دن ایڈی آر میں گزر جائیں گے تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے تو سمپل جو پوائنٹ ہم نے یاد رکھنا ہے پہلا پوائنٹ یہاں پر کیا ہے کہ جو تھرٹی ڈیز تک کا جو ایڈی آر کا ٹائم ہے وہ اس میں ایکسکلیوڈ کیا جائے گا وہ اس میں ایڈ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد آگے ہیں جناب انڈیسائنگ اپیل اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب کمیشنر اپیل کر کیا سکتا ہے ایک تو ہم نے کہا کہ کمیشنر اپیل کنفرم ویری الٹر اور سیٹر سائیڈ کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک اور مین پوائنٹ ہے کہ کمیشنر انکوائری کر سکتا ہے بٹ اگر بات آئے گی ریمانڈ کی تو ریمانڈ کے لیے نو کا لفظ ہے یہاں پر ریمانڈ وہ والا ریمانڈ نہیں ہے ریمانڈ کا لفظ ہی مطلب ہوتا ہے واپس بھیجنا تو جو بھی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے وہ کمیشنر نے خود کرنا ہے کمیشنر وہ معاملہ واپس نہیں بھیجے گا کہ جیس کو دوبارہ آپ کنسیڈر کر کے لائیں تو وہ اس کیس کو ریمانڈ نہیں کرے گا جو بھی مقدمہ ہوگا جو بھی معاملہ ہوگا کمیشنر اپیل اس میں انکوائری کرے گا پر کیس کو واپس نہیں اب آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ کیا کہے گا وہ یہ لکھے گا کمیشنر اپیل میں ریمانڈ اکیس فار فردر انکوائری فار اپیریڈ آف تھرٹی ڈیز سکسی ڈیز نائیڈی ڈیز تو اب بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ وہ تھرٹی سکسی نائیڈی ڈیز میں گھوم جاتا ہے لیکن وہ ریمانڈ تو کر یہ نہیں سکتا اگر ریمانڈ نہیں کر سکتا تو جواب اس کا کیا آنا چاہیے کہ ننیز کریکٹ کیونکہ وہ ریمانڈ کر ہی نہیں سکتا وہ کیس کو واپس بھیج ہی نہیں سکتا اس کے بعد کیا ہوگے جناب کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اپیل والا تو اس میں اچھا ایک اور چیز اور جن میں رکھ لیں کہ جو بھی ایویڈنس آپ اتھارٹی تھی ٹیکسنگ اس کے سامنے پیش کریں گے صرف کمیشنر اس ایویڈنس کو کنسیڈر کرے گا آپ کوئی بھی ثبوت جو آپ نے نیچے پیش نہیں کیا تھا آپ کمیشنر کے سامنے پیش نہیں کریں گے کیونکہ کمیشنر کہتا ہے کہ نہیں جناب آپ کو یہ ثبوت اگر آپ مجھے دکھا رہے ہیں تو آپ نے وہ نیچے والی اتھارٹی کو پیش اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں جو اس وقت میرے پاس تھا نہیں تو پھر وہ کنسیڈر کر سکتا ہے جنرلی وہ ایویڈنس کو کنسیڈر نہیں کرے گا اب جو اس میں سے جو مین باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے صرف وہ ذہن میں دیکھیں پھر ہم اس کو آگے چلاتے ہیں کون کون سے پوائنٹ پہلا پوائنٹ نمبر ایک اب اس کے غور سے ذہن پر رکھتے جائیں اور یہی پوائنٹ ہم نے اپنے جنبوں یاد رکھنے ہیں کمیشنر اپیل کے پاس اپیل کرنے کا ٹائم کتنا ہے تیز تن پہلی بات کون کرے گا اینی پرسن ادھر دین دا ریونیو آثورٹی اینی پرسن ادھر دین دا ریونیو آثورٹی تیسری بات ایڈیشنل کمیشنر تک کا جو فیصلہ ہے وہ یہاں پہ چیلنج ہو سکتا اس سے آگے کا فیصلہ چیلنج ہے نہیں ہو سکتا چوتھی بات اپیل فائل کیسے ہوگی پریسکرائب فارم پہ ویریفائیڈ ہوگی گراؤنڈز اپیل ہوں گے پریسکرائب فی دینی ہے اور ویڈن ٹائم آف سرٹی ڈیز ہم اس کو فائل کریں گے فیز کتنی تھی کمپنی کی صورت میں پانچ ہزار انڈیویجنل کی صورت میں اسیسمنٹ آرڈر پر دو ہزار اور ادر فیصلوں کے لیے ایک ہزار ٹائم کتنا ہے ایک سو بیس دن اور کمیشنر اس کو کتنا بڑھا سکتا ہے ساٹھ دن اور اس میں ہم نے ایک چیز کہی کہ ای ڈی آر کے تیس دن کاؤنٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد پاور کیا ہے کنفرم ویری الٹر سیٹر سائیڈ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے انکوائری کر سکتا ہے بٹ کیس کو ریمانڈ نہیں کر سکتا اب یہاں تک کیا ہوا یہاں تک یہ ہوا کہ اب آپ فیصلے لے کر آئے کون سے فیصلے لے کر آئے کوئی بھی شخص لے کر آیا اب اگر یہ فیصلہ اس شخص کے حق میں ہو جاتا ہے تو اب اگریف کون ہو گیا وہ ریونی آثارٹی اگریفڈ ہو گئی کہ جس نے اس شخص کے خلاف فیصلہ کیا تھا اب وہ ریونی آثارٹی کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو غلط ہے میں نے تو ٹیکس لگایا تھا بالکل ٹھیک لگایا تھا کمیشنر اپیل کا فیصلہ کیا ہے غلط ہے میں کمیشنر اپیل کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں تو اس مقصد کے لیے ایک اپیلیٹ ٹربیونل بنایا گیا پورا ایک پورا ایک ٹربیونل ہے اس ٹربیونل کا صرف یہ کام ہے کہ جو بھی کمیشنر اپیل فیصلے کرتا ہے ایک تو وہ سنتا ہے اور ایک اور چیز ہم نے پڑھی ہے نا ہم نے پڑھا ہے کہ صرف ایڈیشنر کمیشنر تک تو ایڈیشنر کمیشنر سے جو اوپر کی اتھارٹی کا فیصلہ ہے وہ ڈائریکٹ کہاں چیلنج ہوگا اپیلیٹ ٹربیونل کے اندر چیلنج ہوگا وہ فیصلے جو ہے وہ آپ کے کمیشنر اپیل کے پاس نہیں جائیں گے اینی پرسن اور افیسر ان لینڈ ریوینیو پہلا فرق کیا آگیا یہاں پر کون فائل کرے گا اینی پرسن اور افیسر ان لینڈ ریوینیو دونوں باتیں آگئی فرق آپ دیکھتے جائیے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ جی کمیشنر اپیل کے پاس صرف کون ہوگا اینی پرسن آئے گا اپیلیٹ ٹربیونل میں کون آ سکتا ہے اینی پرسن اور کون آ سکتا ہے اپیسر ان لینڈ ریوینیو آ سکتا ہے اگریوڈ بی اینی اف دا فالوینگ آرڈرز میں ویدن سکسٹی ڈیز آف دی ریسیٹ آف سچ آرڈر فائل اپیل اپیلیٹ ٹربیونل این آرڈر پاس بائی دا کمیشنر اپیل این آرڈر پاس بائی دا بورڈ آر دا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو انڈر سیکشن تھرٹی فائیو یہاں پر آپ کون کون سے فیصلے لے کر آئیں گے ایک تو کمیشنر اپیل کے خلاف ساٹھ دن کے ٹائم کے اندر اور دوسرا جو فیصلہ پاس کرے گا کمیشنر کمیشنر اور کمیشنر کے علاوہ جو فیصلہ پاس کرے گا بورڈ کمیشنر پلس بورڈ ابھی نیکس سیکشن میں پڑھیں گے تھرٹی فائیو میں کہ وہ کون کون سے فیصلے ہوں گے تو اب دیکھیں اپیلیٹ ٹربیونل میں آپ ابھی میں آپ سے کرے ایک قویشن کروں قویشن کچھ اس طرح آئے گا اپیل می بھی فائلڈ بی فور اپیلیٹ ٹربیونل اگینسٹ آرڈر پاسٹ بائی کس کے اگینسٹ آرڈر پاسٹ بائی دا کمیشنر اپیلز اگینس آرڈر پاسٹ بائی دا کمیشنر اگینس آرڈر پاسٹ بائی دا بورڈ تو آل آر کریکٹ لیکن اگر یہی چیز یہاں پہ ہوتی تو یہاں پر ہم بورڈ اور کمیشنر کے خلاف کمیشنر اپیلز کے پاس اپیل نہیں کر سکتے یہاں پر ہم کس آتھورٹی تک جاتے ہیں ایڈیشنل کمیشنر تک اگر ایڈیشنل کمیشنر سے اوپر جو ہماری آتھورٹی ہے کمیشنر یا کون سی آتھورٹی تھی ہمارا بورڈ اگر یہ جو فیصلہ کرتے ہیں اگر ان کے خلاف ہمیں کوئی اپیل کرنی ہے تو کہاں پہ کریں گے اپیلٹ ٹربیونل میں اور اپیلٹ ٹربیونل کا کیا ہے اس کے پاس جو ہے وہ ساٹھ دن آپ کا اپیل فائل کرنے کا ٹائم ہے اور ٹربیونل کے پاس جو ٹائم ہے وہ سکس منتھ ہے یہ بات یاد رکھ لیں within سکس منتھ جو ٹربیونل فیصلہ کرے گا اس سے پہلے کتنا ٹائم تھا ایک سو بیس جمع ساٹھ بنتے وہ بھی شہ مہینے ہیں لیکن جنرل ایک سو بیس اگر کوئی ضرورت ہوگی تو پھر آپ اس کو کسی لے جائیں گے دو مہینے اس میں اضافی کر کے چھے مہینے تک لے جائیں گے یہاں پر جنرل ٹائم کتنا ہے ٹائم ہے اور اسی قسم کے کوششن آپ کہتے ہیں آپ کو سارے ٹائم یاد ہونے چاہیے اب فیصلے کے لیے میں نے سیکشن لکھا تھرٹی فائیب ابھی آگا پڑھا تو تھرٹی فائیب میں کون کون سے فیصلے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو اپیل ہے وہ کہاں پر جائے گی وہ آپ کے جائے گی اپیلیٹ ٹربیونل کے اندر اس کے بعد آگے فردر ہے کہ ریفرنس تو ہائی کورٹ ویدن نائنٹی دیز آفتہ کمیونکیشن آفتہ آرڈر آفتہ اپیلیٹ ٹربیونل انڈر سیکشن ٹو اے آفتہ سیکشن ٹیٹی فور دا اگریفت پرسن آر دا کمیشنر می پریفر اپلیکیشن انڈر پریسکرائب فارم آلانگ وید دا سٹیٹمنٹ انڈر کے کیس ہائی کوٹ سٹیٹنگ ایک کورٹ اب ہائی کوٹ جو چیز فائل کی تک اس کو ہم کیا کہیں گے ریفرنس کہیں گے کتنا دنوں میں ہوگا نائنٹی ڈیز کے اندر ہوگا اور اس کے بعد ایک پوائنٹ زہن میں رکھیں یہ صرف ہوگا کورٹ آفتہ کے اوپر اب وہ آپ کو کنفیوز کرتے کے لیے کیا لکھے گا کہ اینی پرسن بائی آرڈر آف دا پیلی ٹربیونل اور اس میں وہ لفظ لکھتے گا کہ اگینس اینی کوششن آف فیکٹ تو کوششن آف فیکٹ فیکٹ اور پتہ ہونا چاہیے ایک کو تو کوششن آف لا اور ایک کو تو کوششن آف فیکٹ لا اور فیکٹ میں کیا فرق ہے فیکٹ میں یہ ہے کہ جو چیز گواہوں کی مدد سے ثابت ہوگی وہ فیکٹ ہے مطلب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جیس بندے نے جو ہے نا وہ ایک لاکھ بوٹلز پروڈیوز کی تھی اور پچاس ہزار شو کی ہیں پچاس ہزار اس نے کیا کی ہے شو نہیں کی اب وہ اس نے ایک لاکھ بوٹلز پروڈیوز کی ہیں یہ پچاس ہزار یہ کہاں پہ لکھا ہے قانون تو کہتا کہ بھئی جا کر دیکھو یہ کیسے ثابت ہوگا گواہ بلائیں گے وہاں پر جا کے انویسیگیشن ہوگی یہ کوششن آف کیا ہو گیا فیکٹ اب ایک بندہ کہتا ہے جی کہ ایک لاکھ بوٹلز کے اوپر ایک لاکھ ٹیکس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی ایک لاکھ بوٹلز کے اوپر دو لاکھ ٹیکس ہے اب ایک لاکھ بوٹلز کے اوپر ایک لاکھ ٹیکس ہے یا دو لاکھ یہ کہاں سے پتا چلے گا جو اس کے آخر پہ ہمیں شیڈول کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ اتنی آپ بوٹلز پروڈیوز کریں گے تو اتنا اٹیکس اتنی بوٹل تو جس سوال کا جواب لاؤ نے دینا ہے وہ question of law جس سوال کا جواب گواہوں نے دینا ہے وہ question of fact تو high court صرف کس کو consider کرے گا question of law کو consider کرے گا question of fact کو consider نہیں کرے گا 90 دن کا time اب اس کو اپنے فرق کس طرح یاد رکھنا ہے کہ ایک چیز تھی وہاں پر appeal to the high court جو ہم نے کل پڑا تھا اگر وہ کہا نا کہ high court میں appeal وہ تیس دن کے اندر ہے اور high court میں لفظ use کرے گا reference تو وہ کتنے دنوں میں ہے 90 days تو reference 90 days ہے اور appeal کتنے دنوں میں ہے 30 days وہ appeal کس کے فیصلے کے خلاف ہے special judge اور reference کس کے خلاف ہے appeal tribunal کے خلاف جب کوئی بندہ آنا چاہے گا تو وہ reference میں آئے گا اور ایک بات آپ اور ذہن میں رکھ لیں کہ high court جو ہے اس کا single judge یہ مقدمہ نہیں سنے گا ڈی بی ڈی بی کس کو کہتے ہیں ڈبل نہیں ڈیویجنل بینچ کو دو یا دو سے زیادہ ججز کم از کم دو ججز ہائی کوٹ کے کم از کم دو جو ججز ہیں وہ اس مقدمے کو سن سکتے ہیں اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کم نہیں ہو سکتے اس کے بعد 35 یہ کہتا ہے کہ power of board are commissioner to pass certain orders جو ہم نے یہاں پہ کہا کہ اختیار ہے board کا اور commissioner کا کہ وہ خود سے record منگوائے اور کوئی بھی order pass کرتے ہیں تو اگر board یا commissioner کوئی بھی order pass کرے اور آپ اس سے aggrieved ہیں تو آپ کہاں پہ آئیں گے appellate tribunal میں تو 35 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ board اگر چاہے یہ commissioner چاہے تو جب وہ record منگوائے اگر اس کو کچھ چیز غلط لگتی ہے کہ یار یہ لورہ 30 نے غلط کیا ہے وہ کوئی بھی order کیا کر سکتا ہے پاس لیکن اگر وہ ایسا order pass کرنے جا رہا ہے جس سے اس کو لگتا ہے کہ کسی party کا حق مارا جا رہا ہے پھر وہ اس کو پہلے بلائے گا notice کرے گا موقع دے گا پھر اس کے خلاف order pass کرے گا direct اس کے خلاف وہ order pass نہیں کرے گا اس کے بعد 36 یہ section کے number کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے کیونکہ اس میں اکثر آ جاتا ہے کہ جناب یہ جو اختیار ہے rectify mistake کا ریکٹی فائے mistakes وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ under what section of fea جو آپ کی revenue authorities ہیں federal government ہے یا board ہے وہ اپنی غلطی کو درست کر سکتا ہے تو کونسا section ہے section 36 اگر order میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہے under section 36 اپنی غلطی کو کیا کر سکتے ہیں خود سے درست کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آجائے deposit pending appeal of duty demanded are penalty levitt 37 37 کیا کہتا ہے جناب deposit pending appeal آف ڈیوٹی ڈیمانڈڈ آر پنیلٹی لیوٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک آرڈر پاس ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ روپے ڈیوٹی پے کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی آرڈر غلط ہے میری ڈیوٹی ایک لاکھ روپےہ نہیں بنتی میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں appeal کرنا چاہتا ہوں تو یہ section کہتا ہے کہ appeal آپ کا حق ہے جیسے کہ ہم نے last time پہ پڑا ہے آپ appeal کر سکتے ہیں لیکن appeal سے پہلے وہ amount آپ جمع کریں گے اور پھر appeal کریں گے لیکن اگر appellate authority چاہے تو آپ کو stay دے دے کہ ٹھیک ہے آپ appeal کے حد تک جو ہے جتنا عرصہ تک appeal چل رہی ہے آپ بے شک یہ text جمع نہ کریں لیکن اگر کوئی ایسا order کوئی اس میں ہوتا کیا ہے اس section ڈالنے کے مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ appeal کریں گے آپ کو stay order لینا پڑے گا کہ جو نیچے والی authority کا order ہے اس کو stay کیا جائے اگر stay نہیں کیا جائے گا تو آپ کو یہ amount deposit کرنا پڑے گا اگر stay ہو جائے تو پھر آپ کو deposit نہیں کرنا پڑے گا اور maximum یہ جو stay ہو سکتا ہے جو high quote کا اختیار ہے وہ six months کا ہے six months سے زیادہ آپ کا جو یہ amount ہے یہ delay میں نہیں جائے گا 38 پہ آجائیں اے ڈی آر alternate dispute resolution اس میں جو main point ہے پہلا point جو سب سے main ہے وہ کون سے والا ہے جناب کہ within 60 days the board may after examination of the application of the aggrieved person appoint a committee within 60 days ہوگا کب جب آپ کا کوئی بھی معاملہ FBR کے ساتھ ہو گیا ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ میرے خلاف انکوائریاں بند کر دیں ایک committee بنا دیں ہم دیکھ لیتے جو بھی معاملہ settlement ہوگی ہم اس settlement کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہیں تو آپ جب درخواست دیں گے تو درخواست کے 60 days کے اندر within 60 days اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اے ڈی آر کے committee کتنے دنوں میں constitute کی جائے گی تو within 60 days اس میں ہوگا کون کون chief commissioner اور two person of panel ایک اس میں chief commissioner ہوگا plus two persons off panel chief commissioner اور two persons off panel ہوں گے جو آپ کا یہ جو معاملہ ہے اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آپ کا جو معاملہ ہے وہ other than the litigation جو process چل رہا ہے appeal والا اسے ہٹ کر اگر کسی settlement پہ آتا ہے تو settlement کر کے اتنا ماؤٹ وہ بندہ پے کر اور اس معاملے کو یہیں پر کیا کر دیا جائے ختم کر دیا جائے اور 39 نائن اس میں ایک اور ہے exclusion of time کے حوالے سے یہاں پر بھی section کا ڈیکٹ پوچھا جاتا ہے تو کوئی سیکشن کے اندر کوئی چیز نہیں ہے exclusion of time کے ایک سمپل سے چیز ہے ہم نے کہا کہ جو بھی appeal آپ کی فائل کی جائے گی وہ کس کے اوپر فائل کی جائے گی پریسکرائب فارم کے اوپر ہو جائے گی اب جب آپ نے appeal فائل کرنی ہے commissioner کے پاس یا commissioner کے خلاف آپ نے appeal کہاں فائل کرنی ہے inland جو آپ کا revenue tribunal ہے اس کے پاس یا آپ نے ہائی کوٹ میں reference فائل کرنے ایک سمپل سا حصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی appeal فائل کرتے ہیں تو lower authority کا فیصلہ اس کے ساتھ آپ ضرور لگاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے سے agreed ہوں اس فیصلے کے خلاف میں کیا کرنا چاہتا ہوں appeal کرنا چاہتا ہوں اور فیصلے کی کاپی یہ نہیں کہ جس طرح ہم جناب وہ فیصلہ آیا تو ہم نے موبائل پہ کیا کہ ویٹس اپ پر اس کی تصویر لے لی اور ساتھ لگا دی ایسی کوئی بھی تصویر یہاں پر نہیں ہے ہمیشہ certified copy ہوتی ہے اور certified copy کے لیے ہم کیا کرتے ہیں درخواست دیتے ہیں revenue officer کو جناب یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کی مجھے certified copy آپ کیا کریں دے دیں تو certified copy اسی دن نہیں ملتی اس میں ایک ہفتہ دس دن پندرہ دن بھی کبھی کبھی لگ جاتے ہیں تو اب آپ کی appeal late ہو گئی ہے اور appeal late کیوں ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو copy کیا ملی late ملی تو اب اس کا نقصان کس کو جائے گا تو 39 یہ کہتا ہے exclusion of time time exclude ہو جائے گا نکال دیا جائے گا کون سا time نکال دیا جائے گا جو آپ کو certified copies لینے میں time لگا وہ time آپ کا exclude کر دیا جائے گا وہ time آپ کا نکال دیا جائے گا وہ time consider نہیں کیا جائے گا تو یہ کیا ہو گیا یہ جناب ہمارا ایک طریقہ کار ہو گیا کس چیز کا طریقہ کار ہو گیا یہ ہمارا طریقہ کار ہو گیا appeals کے حوالے سے adjudication کے حوالے سے revenue authorities کے حوالے سے کہ کون سا بندہ کس طرح کام کرتا ہے کیا اس کا اختیار ہے اور کیا اس کا اختیار نہیں ہے مین اس میں حیرارکی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے fbr federal board of revenue اس کے ماتہ دو authorities تھی ایک chief commissioner اور ایک commissioner appeals chief commissioner کے نیچے commissioner اور commissioner کے نیچے کیا تھا additional commissioner additional commissioner سے نیچے پھر آگے فردر deputy commissioner district officer اس کے بعد assistant commissioner inspector and revenue اور other جو authorities ہیں وہ ساری کی ساری اس کے ماتہ حد ہیں appeal کے لیے جو مین چیز یاد رکھنی ہے جو سب سے main point اس میں ہے کہ جو آپ appeal فائل کرتے ہیں commissioner appeals کے پاس تیس دن کا time ہے اور any person کرے گا other than the revenue authority اور کس کے فیصلے تک additional commissioner کے فیصلے کے خلاف تک اگر additional commissioner سے اوپر کوئی فیصلہ ہے یا اگر آپ کو commissioner appeal کے فیصلے کا مسئلہ ہے simple commissioner کے فیصلے کا مسئلہ ہے یا board کے فیصلے پر کوئی اتراز ہے تو آپ کہاں جائیں گے آپ اپلٹ tribunal میں جائیں گے ساٹھ دن کے اندر اپلٹ tribunal کے خلاف جانا تو ہائی کوٹ میں ریفرنس فائل کریں گے سو رپے کی فیز ہے وہ فیز بھی یاد رکھنے ہائی کوٹ کے لیے کتنی فیز ہے سو رپے ہے جو پہلے ہم نے appeal فائل کی تھی وہ revenue authority میں وہ جو ہم نے پڑی تھی کہ جناب first appeal کے لیے پانچ ہزار اور دو ہزار لیکن جو ہائی کوٹ اس کے لیے کتنی فیز ہے سو رپے اس کے آپ فیز لگائیں گے اور ہائی کوٹ میں آپ ریفرنس فائل کر دیں گے ہائی کوٹ کیا کر سکتا ہے six month تک آپ کے اس deposit کو stay کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ amount جمع نہ کرویں اس سے زیادہ وہ stay نہیں کر سکتا ہے موسیقی